اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ آئی ام آئی ام کے ادھیاکچ اسود الدین اویسی نے راست یہ سنوے سیوک یعنی آریسز کے پرمخ موہن بھاگوت پر بولا ہے بڑا حملہ دیکھنے کیلئے بنے رہے ہمارے سانسک کے ساتھ چینل میں میں غلام آپ کا ہمارے چینل میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں سے گجارش کروں گا اگر آپ ابھی تب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو نیچے میں ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں چلیے شروع کرتا ہوں حیدر آباد کے سانسک بیریشٹر اسود الدین اویسی نے لنچنگ پر دیئے موہن بھاگوت کے بیان پر کہا ہے کہ جس بیچار دھارہ نے مہتمہ گاندھی اور تبریز کی ہتیہ کی اس سے زیادہ بھارت کی بدنامی نہیں ہو سکتی ہے موہن بھاگوت لنچنگ کی گھٹناوں پر روک لگانے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لنچنگ نہ کہا جائے بتا دیں کہ منگلوار کو وجہ دشمی کے موقع پر سمسے وقعوں کو سمبودھت کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ موہن بھاگوت نے کہا تھا اور دیش کو بدنام کرنے کے لئے بھارت کے سندرب میں اس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہئے موہن بھاگوت کے اس بیان پر اویسی نے مہتمہ گاندھی کی ہتیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا بھارتی یہ تھے دوشیوں کو کس نے مالا پہنائی ترنگے میں شب کو کس نے لپیٹا بیجے پی سانسد گوٹسے سے پیار کرتے ہیں بیجے پی والے سارے گوٹسے سے پیار کرتے ہیں مہتمہ گاندھی اور تبریج کی ہتیہ کرنے والی جو وچار دھارہ ہے اس سے بڑی بدنامی بھارت کی نہیں ہو سکتی ہے موہن بھاگوت لنچنگ پر روک کی بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لنچنگ نہ کہا جائے وہ اسے نے بیڈ میں ایک جنصبہ کو سمبوتی کرتے ہوئے بولا کہ دوہجار چاہدہ کے بعد بھارت میں موبلنچنگ کی گھٹنا بڑ رہی ہے وہ بھی جان بوجھ کر کی گئی مانسکتہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ موبلنچنگ کا بھارت کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے تو میں انہیں یاد دلانا چاہوں گا موبلنچنگ کا اس دیش کے ساتھ سمبند ہے اندرا گاندھی کی ہتیہ کے بعد جس طرح سے سخ سمودائے کے لوگوں کو مارا گیا وہ بھی موبلنچنگ تھی تو یہ تھی خبر خبر آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیں خبر کو شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب جرور کریں شکریہ